مانٹو بند اور سنندر بند کو تو گرام بالا سے گرفتار کرتی لیا گیا اس پرکار سے ابھی تک اس کانڈ میں کل سولہ بیٹری گرفتار ہوئے ہیں پولیس کی آگے شاپ اماری ہوئی تو مجفر پور سے جو ٹرانسپورٹ کر لا رہے تھے ٹرانسپورٹر دینیش تیواری جو آدرش نگر کے رہنے والے ہیں سیوان کے ان کو بھی پولیس نے گرفتار پولیس نے جب ان کے گھروں میں چھاپ اماری کی جو وہاں سے دور ہے ان کے پاس سے پچاس لیٹر اسپورٹ جیسا پدارت اور ایک بورا پٹ کری جیسا سامان برامت کیا گیا اس کی جانچ کی جاری ہے سیوان میں ہوئی جہریلی سراب کانڈ کے بعد پولیس مکھیالے ہو گئی ہے اب سکت آپ کو بتا دے کہ سیوان میں جہریلی سراب کانڈ ماملے پر اب ایڈی جی مکھیالے نے بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے آج پوشٹی کی ہے کہ چار لوگوں کی اس میں موت بھی ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اس میں ایک ٹیم کو گٹھت کیا گیا ہے جس میں کی سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور آپ کو جنکاری دے دیں کہ اس میں جو مکھے آروپی ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک ٹیم گٹھت کر کر کے اور ابھی چھاپے ماری جاری ہے اور چھاپے ماری کے بعد مکھے آروپی کو پکڑا جائے گا اور اہی پر ایڈی جی گینگوار نے کیا کچھ کہہ رہے ہیں جڑا دیکھیں یہ ریپورٹ جو ایک گھتنا کرم سامنے آپ کے آرہا ہے اس کے بارے میں ادھتن جو ریپورٹ ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں سیوان جلا میں کثت ملاوٹی پے پدار کے پینے سے مرتو کے سمبند میں جو ادھتن سوچنا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 22 جنوری کو ہی شام لگوک 7 بجے سیوان جلا کے مہراج گنج انمانڈل کی انترگت لکڑی نوی گنج پرکھنڈ کے گرام بالا میں تھانا بھی یہی ہے اور اس کے گرام بالا میں اچانک کچھ لوگوں سے سواس خراب ہونے کی سوچنا ملی پولیس پتہ دیکاری پاس میں گاؤں میں چھپ ماری وغیرہ کر رہے تھے جہاں آدھے گھنٹے سے بھی کم سمیمہ پولیس وہاں پہنچ گئی اور یہ پتا چلا کہ ان لوگوں کا سواس خراب ہے تدکال سبھی پروہاویت لوگوں کو گرام بالا سے ایمبولینس دیتا انوانوں کی ساہتہ سے صدر ہسپتال سیوان پہنچ آئے گئے ایک بیقتی جنک رام کی چکتسہ کے کرم میں ہی مرتی ہو گئی دو ان بیقتی دیریندر ماجی اور راجش بند کو پی ایم سی ایچ پتنا فائر میڈیکل سپورٹ کے لیے ریفر کیا گیا کلتو راستے میں ہی ان دونوں کی مرتی ہو گئی چکتسہ رکھ ایک اور بیقتی تھا جو دن ماجی جس کو بھی آج پی ایم سی ایچ ریفر کیا گیا اس کی مرتی ہو گئی کھل ملا کر کے اس پرکران میں ابھی تک چار بیقتیوں کے مرتی ہونے کی سوچنا ہونی ہے ابھی تک کی استطیع ہے شیس سات بیقتی صدر ہسپتال میں چکتسہ رکھ ہیں ان کی استطیع سامان ہے گرام بالا میں اسطانی پولیس پرشاشن اور باقی جلہ پرشاشن کیمپ کر رہا ہے دی ایم اور ایس بی کے دورہ بھی گھٹنا اسطل کا بھرمن کیا گیا ہے اور ابھی مجھے سوچنا ملی ہے کہ وہاں پر ڈی آئی جی بھی گھٹنا اسطل کے لیے پرستان کی ہیں ابھی وہ پھانہ پر پہنچ گئے ہیں کل ملا کر کے سارے پکرن کی گمبیرتہ اور گہنتہ سے پوری جانچ کی جائے گی لوگوں سے یہ بھی اپیل کی جارہی ہے کہ یہ کوئی اسوست ہے تو سامنے آئے اسے بھی اولمچ گتسہ ویوستہ مہیا کرا دی ابھی تک کہ انشاندھان کے کرم کل سولہ ویقتیوں کی گرفتاری ہو چکی ہیں اور پورے کے پورے اس نیٹورک کا ادھبیدن چوبیس گھنٹے سے بھی کم سندھ میں پولیس دیوارہ کر دیا گیا ہے جو بات اب تک پرکاش میں آئی ہے انشاندھان کے کرم میں سولہ ویقتیوں کی گرفتاری ہے ہم لگاتار آپ کو اپنے شوشل میڈیا ہینڈل سے آپ کو بتاتے رہیں گے اس میں جو بات پرکاش میں آئی ہے اس میں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ مکہ عبیفتی سندیب چوہان اور اس کا ایک بھائی ہے دیپک چوہان وہ گرام بنداری تولہ تھانہ دروندھا جلا سیوان کا رہنے گا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ان دونوں کے دورہ سینٹائزر بنانے کے نام پر ایتھینال کمپنی سے اسپریٹ مانگائے گیا اس اسپریٹ کو ان کے دورہ منٹو بند اور اس کے بھائی سرندر بند جو گرام بالا کے رہنے والے ہیں جہاں پہ یہ بھٹنا ہوئی ہے ان کو دے دیا گیا منٹو بند دو چھراب کے کانڈوں میں پہلے جیل جا چکے ہیں پولیس نے اس کو بھی درختار کر لیا اور اس کا بھائی جو سرندر تھا جس کو یہ اسپریٹ اور جو اس طرح کا پدار دیا گیا اس کو بھی پولیس نے درختار دیا اس کے بعد یہ پتا چلا کہ اس نے بالا گاؤں کے پانچ بیتیوں کو یہ دے دیا تھا باتنے اور خود پینے کے اس میں سے دو ویکتی دھرندر ماں جی اور نیتہ وند اسی پہ پدارت کو پینے سے مردے ہیں ان کی مرتی ہو گئی تو اس طرح سے پولیس کے دورہ کیسے چھانبین کے کرم میں آگے بڑھتے جو کاروائی کی ہوئی جو اسپریٹ آپورتی کرتا تھے سندیپ چوہان اور دیپک چوہان تھانہ دروندہ کے پولیس نے جب ان کے گھروں میں چھاپا ماری کی جو وہاں سے دور ہے ان کے پاس سے پچاس لیٹر اسپریٹ جیسا پدارت اور ایک بورا فٹ کری جیسا سامان برامت کیا گیا اس کی جانس کی جا رہی ہے ان کے دورہ پوچھ ساس میں پولیس کو یہ پتہ چلا کہ اٹھارہ جنوری کو ہی مجفر پور ایم کلکتہ سے ٹرانسپورٹ کے مازم سے ان کے دورہ ایتھنال منگ آئے گیا ہے جب پولیس کی یہ آگے شاپ ہماری ہوئی تو مجفر پور سے جو ٹرانسپورٹ کر لا رہے تھے ٹرانسپورٹر ڈینیش تیواری جو آدرش نگر کے رہنے والے ہیں سیوان کے ان کو بھی پولیس نے گرفتار تھے اور ایک نیرچ دوبے ہیں جو بھدو ہی اتھر پردیش کے ہیں وہ بھی اس میں انوال تھے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کرتی منٹو بند اور سنندر بند کو تو گرام بالہ سے گرفتار کرتی لیا گیا اس پرکار سے ابھی تک اس کانڈ میں کل سولہ دکھتی گرفتار ہوئے ہیں جس کے بارے میں میں پتا دینا چاہتا ہوں جو ڈیٹیل ہے شراب بنانے والے تین آدمی ہیں منٹو بند سودیش بند ناگندر ماں جی اتھنال سپلائر کے دو لوگ ہیں دیپک چوہان سندیب چوہان اور انے سیتا بند بسند بن ڈلیپ ساہ ہرندر ساہ نیرچ کمار یہ شراب بنانے والے ہیں کل دس لوگ اور اس کے علاوہ دولب راؤت شنکر ماں جی یہ بھی شراب بنانے والے ہیں محمد نسار ابھی ابھی سوچنا آئی ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھانا مٹھن پورا جلا مجفر پور سے یہ کولکتہ سے اتھنال منگا کر کے ان کے دوارے دیپک چوہان کے لئے ہیں ان کو بھی ابھی ابھی سوچنا آئی ہے کہ پولیس نے ان کو نسار نسار ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے آرجون یاد ہو وہ تھے جنہوں نے ٹرانسپورٹ سے منگا کے سامان کو پرابت کیا ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا نیرچ دینیش تیواری اور نیرچ دووے ٹرانسپورٹر تھے ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے تو یہ بھی ہم میں سوچنا آپ کو عدتاً اب ٹو ڈیٹ جو انفرمیشن ہے سولہ لوگوں کو پورے اس پرکرن میں کس طریقے سے یہ بیفار کیا اور کس طریقے سے لا کر کے ایک دوسرے جلے میں لا کر کے پھر کس طرح سے سیوان میں لا کر کے اس گاؤں میں پہنچایا گیا پوری کی پوری کھیپ کو ہم لوگوں نے اس طرح سے پکڑا